اللہ تعالیٰ کہ اصول الایمان کی حدیثیں ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ یہ علم میرے اور آپ کے ایمان میں مضبوطیت عطا فرمائے گا اور جس سے ہمارے تقوی میں اضافہ ہوگا آج کی جو حدیث ہمارے ساتھ ہے جیسے کل کے درس میں ہم نے پڑھا اس حدیث کا موضوع کیا ہوگا تو کہاں سے شروع کرنا تھا ہم کو اس لئے کہ صبح بھی میں نے کلاس وہاں لیتھی گورنمنٹ مسلم ہے اس کل میں اسی کتاب بنو وہاں سے اقبل البشراء یا بنی تمیم بنی تمیم کے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ آپ نے بشارت تو دے دی ہمیں کیا دیجئے دنیا بھی دیجئے تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت کس کو سنائی ہاں یمن کے لوگوں کو اور پھر اس حدیث کے اختتام کے بعد میں نے آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ بھی آپ کو بتایا تھا کیا تھا آپ نے لکھا بھی تھا ہاں الکہنہ نہیں نہیں اس کے بعد تو یہ حدیث بھی ہم پڑھ لیے کہلکہ جو حدیث تھی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کس چیز کو پیدا کیا زمین ہے آسمان ہے پہاڑ ہیں تو کل کے درس میں جو کچھ آپ نے سنا اس کے حوالے سے مجھے جواب دیجئے کہ سب سے پہلے قلم پیدا ہوا کہ عرش پیدا ہوا آپ جواب دیں سب سے پہلے اللہ کا عرش ہے یا قلم ہے نون والقلمی وما استرون بولیے عرش کل کی درس میں ہم نے پڑھا کہ سب سے پہلے عرش ہے عرش سب سے بلند ہے وعرفعوها وعظموها اللہ تعالی کا سب سے بڑی مخلوق اللہ تبارک و تعالی کے عرش ہے آج کی اس درس میں جو ہمارے ساتھ ہے لا يستشفعو باللہ علیہ احد سمجھے لا يستشفعو باللہ علیہ احد سفارش جو ریکمنڈیشن ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے چھوٹے سے بڑے تک جاتی ہے یا بڑے سے چھوٹے تک آتی ہے بڑے کے پاس آپ جانا ہے چھوٹا لے کے جائے گا بڑے کے پاس سفارش یہ دیکھیں یہ حدیث ہمارے ساتھ ہے وَعَنْ جُبَیْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَیْرِ بْنِ مُطْعِمْ عَنْ عَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَال اَتَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَعْرَابِيٌ فَقَال ایک بدو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جُهِدَتِ الْأَنفُس جُهِدَتِ الْأَنفُس یعنی وہ شکایت لے کر پہنچے جسے کچھ حالات تھے اور کہا وَعَتِ الْعِيَال ہمارے جو بچے ہیں وہ کوئی پالنے والا نہیں ملا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ملا ہے وَلُحِقَتِ الْأَمْوَال مال کیا ہے ختم ہو جا رہے ہیں وَحَلَكَتِ الْأَنْعَام چارہ نہ ہونے کی وجہ سے جانور مر رہے ہیں حدیث ہم پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے فَاسْتَسْقِ اللَّهَ لَنَا آپ کیا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لئے بارش مانگئے حالت ایسی ہے آپ کیا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کیجئے ہمارے لئے بارش مانگئے فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللَّهِ ہم کیا کر رہے ہیں کس کو بنا رہے ہیں اللہ کس سفارش آپ کے پاس لہ رہے ہیں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں کس سے کس کو سفارش منا رہے ہیں دیکھئے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِحَقْ اَرے تمہارا بُرَا ہو اَتَدْرِي مَا تَقُول جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو وَسَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پاس کیا ہے انگریزی ترجمہ میں نہیں انہوں نے کیا کہا کیا غلطی انہوں نے کی کس کو کس کے لئے سفارش بنا رہے ہیں یہ حدیث کا سارا خلاص ہے کس کو بنا نہ تھا تو کیا کیا انہوں نے دیکھیں وَسَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سے سنا تسبیح بیان کی تسبیح بیان کی کہتے ہیں فَمَا ذَا لَيُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فُي اُجُوهِ اَصْحَابِهِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح بیان کرتے رہے آپ کے چہرے پر ہم نے ناغواری کے آثار دیکھے وَإِحَقْ إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَى أَحَدٍ مِّن قَلْقِهِ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کس کو کس کے پاس حدیث الشفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ سفارشی بنا کر لے جائیں گے کس کے پاس اللہ کے پاس انہوں نے کیا کیا اس میں اللہ کو سفارشی بنا کر لائے کس کے پاس اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِحَقْ أَتَدْرِيمَ اللَّهِ ارے تمہارا برا ہو جانتے ہو اللہ کیا ہوتا ہے اللہ کی عظمت کیا ہوتی ہے اِنَّ عَرْشَهُ عَلَى سَمَاوَاتِهِ لَهَا كَذَا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے عرش کے وارے میں بتایا وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ مِثْلَ الْقُبَّةِ عَلَيْهِ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگلیوں سے قُبَّةِ کے معنی دیشارہ کر کے بتایا تو حدیث کا آخری لفظ کیا ہے وَإِنَّهُ لَئِدْ کیا ہے حدیث عَطِيْتَ الرَّحْلِ بِرْرَّاكِبْ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز قیفیت بتائی اور وہاں کہتے ہیں یہ حدیث جس کے بارے میں سب سے پہلی چیز یہ حدیث دو باتوں پر دلالت کرتی جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایک علو واللہ سبحانہ وتعالی اللہ تعالیٰ کہاں ہے اوپر ہیں سب بحسم ربکا اعلا اوپر ہیں کیوں بولنا پڑتا ہے لوگ کیا بولتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے ہر چیز میں ہیں کس میں نہیں ہیں غلط ثابت کرنے کا اللہ تعالیٰ اوپر ہے لیکن اللہ کا علم سارے لوگوں کو محیط ہے دوسری چیز جو اس حدیث میں ہم کو ملتی ہے ان العرش عرش فوق السماوات اللہ کا عرش کہاں ہے آسمانوں کے اوپر ہے وَأَنَّ الْعَرْش لَيْسَ دَاخِلٌ فِي السَّمَاوَات عرش آسمانوں کے اوپر ہے آسمانوں کے اندر عرش نہیں ہے بظاہر کبھی ہم لوگ ایسا آسمان پر دیکھ کے کیا بولتے ہیں اللہ ایسا نہیں اللہ کا آسمان الگ ہے عرش الگ ہے تو یہ دو چیزیں جو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اس کے بعد پھر ہم حدیث کی شرح پڑھتے ہیں جیسے شیخ محمد عبدالوحاب رحمہ اللہ نے شرط کی ہے اس کی یہ بتائی ہے عورد المصنف رحمہ اللہ مصنف رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث جو سور زمر کی آیت آیت نمبر سکسٹی سیون اس آیت میں کیا ہے کل بھی ہم پڑھے آیت وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْغَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللہ تعالیٰ حقیقت میں انہوں نے قدر نہیں کی اللہ تعالیٰ کی جیسے کرنی چاہیئے تھی وَالْأَرْضُ جَمِيعًا ساری زمین اللہ تعالیٰ کس میں پکڑیں گے اپنے مٹھی میں پکڑیں گے اور آسمانوں کو اپنے سیدھے ہاتھ میں سبحانہ پھر اللہ تعالیٰ کی تنظیح پاکی بڑھائی بیان کی گئی سبحانہ وتعالی عَمَّا يُشْرِكُونَ یہ حدیث شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے یہاں کیوں بیان کیا یہی ہمارا کتاب کا مقصد ہے جب بھی کسی باپ کے تحت آپ حدیث پڑھتے ہیں تو آپ یہ جانے کہ یہ حدیث کیوں بیان کی گئی نمبر ایک عجوب تعظیم اللہ سبحانہ وتعالی اللہ تعالیٰ کی عظمت بتانے کے لئے بڑھائی بیان بتانے کے لئے وَأَنَّ مِن تَعظِيمِه اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت یہ ہے کہ یہ ایک مسلمان اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے جب بھی اللہ کی تعلق سے بولیں اللہ کی صفات کے تعلق سے بولیں آپ خیال لکھیں کہ کوئی غلط بات آپ کی زبان سے نہ نکل جائے يَتَنَافِي مَعَتْتَعْظِيمِ وَيَتَنَافِي مَعْمَعْمَعْرِفَتِي الْعَظْمَةِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَىٰ کیسے ایسے ہوتا ہے اللہ میری طرف دیکھتا آج نہیں بہت سارے لوگ بولتے ہیں اللہ صوب کو دیتا مجھے دیتا آج نہیں اللہ صوب کی دعائیں قبول کرتا میری دعائیں قبول نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جب بھی کوئی بات کہیں زبان سمال کر کہیں یہ دیکھئے وَفِي الْحَدِيثِ اس حدیث میں آدمی کو تنبیح کی گئی ہے وَأَنَّ الْمَعْرِفَتَ بِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان جب دل میں بیٹھ جاتی ہے تو آدمی کی زبان میں احتیاط آجاتا ہے آدمی زبان سے ایسی ویسی بات نہیں کہتا جب اللہ کی پہچان اس کے دل میں بیٹھے اللہ کو پہچانے کہ اللہ بہت دینے والا ہے تو شکایت نہیں کرے گا اللہ يَخْفِظُ وَأَرْفَعْ اللہ ترازو کو اونچھے نیچھے کرتا ہے تو کبھی اپنی کسی چیز صحت کے چھینے جانے پر مال کے چھینے جانے پر کسی کی بعزتی پر افسوس نہیں کرے گا بولا قَدَّرَ اللَّهُ مَا شَا وَمَا فَعْلِ ساری چیزیں کس سے ہوتی ہیں اللہ سے ہوتی ہیں لِأَنَّهُ يَتَكَلَّمْ عَنْ تَعْظِيمِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ اللہ تعالیٰ کی عظمت میں وہ وہی بات کہے گا جو اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث میں کہتے ہیں ٹھیک ہے حدیث کو ہم لیتے ہیں حدیث کے الفاظ آپ ایک بار پڑھئے یا رسول اللہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حدیث کے الفاظ ہمارے ساتھ ہیں حدیث کے الفاظ میں سے جب حدیث انہوں نے شروع کی تو کہا جوہیدت الانفس کیا کہا جوہیدت الانفس تو جوہیدت الانفس اصابہ الجہد وہو المشقت والتعب یعنی ہم لوگ بہت دباؤ میں ہیں بہت محنت میں ہیں کہ بھی ایسا ملتا ہے کسی کو تھوڑی محنت میں بہت پیسہ مل جاتا ہے کوئی صبح سے شام رات دن چوبیس گھنٹے محنت کرتا ہے لیکن وہ اتنی روزی نہیں پاسکتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہا جوہیدت الانفس وضاعت العیال وضاعت العیال لئنہو لم نجد لہم اولیاء یعنی چھوٹے بچے لوگ ایسے ہیں جن پر کوئی خرچ کرنے والا نہیں مل رہا ہے لَمْ يَجِدُوا لَهُمُ الْقُودِ اَطْعَامُ ان کو نہ کھانا مل رہا ہے نہ روزی مل رہی ہے عیال محتاج بچے ہو سکتے ہیں چھوٹے بچے ہو سکتے ہیں کتنے بچے ہیں جو ان کو نہ تو کوئی پن دلانے والا ہے کتابیں دلانے والا ہے نہ ان کی سکول فیز بھرنے والا ایسے بہت سے ہیں وَلُوِكَةِ الْأَمْوَال اَيَا الْأَمْوَالُ بَدَعَتْ تَقِلُ وَتَضْعَفْ وَتَنْقُسُ یعنی مال کم ہو گئے ہیں سارے مال کیا ہو رہے ہیں کم ہو رہے ہیں ایک طرف سونی کا ریٹ گھٹ رہا ہے ہمارے جیب سے پیسے ختم ہو رہے ہیں بنا کہ تم ادھر گھٹاؤ بھی تو ادھر لینے کو کیا نہیں ہے پیسے نہیں وَلُوِكَةِ الْأَمْوَال وَلُوِكَةِ الْأَمْوَال وَهَلَكَةِ الْأَنْعَامِ بِسَبَبِ الْقَحَط قحط کی وجہ سے پانی نہ ہونے کی وجہ سے سوکھے پن کی وجہ سے کھیتی نہیں ہو رہی جنگل نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے جانور کیا ہو جا رہے ہیں مر جا رہے ہیں کیا کیجئے فَاسْتَسْقِلَنَا رَبُّكَ اَيْا اُطْلُبْ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَسْقِلَنَا رَبَّكَ اطلب من اللہ ودعو اللہ ان یسقینا ان ینزل علینا الغیف ایسا کیجئے آپ اللہ تبارک و تعالی سے ہمارے لئے بارش کی مانگ کیجئے حالت ایسی ہے آپ کیا کیجئے اللہ تعالی سے بارش کی مانگ کیجئے صحابہ ایسے کرتے تھے اور جب بھی ایسی نوبت آتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو ویسے وقت کیا ہوتا تھا اللہ تبارک و تعالی کی طرف روح کر کے بارش کی نماز پڑھتے تھے دعا کرتے تھے تو اس کو بولتے ہیں اتوصل یہ کیا ہے وسیلہ وسیلہ اتوصل بدعاء الصالحین نیک لوگوں کی دعاؤں سے وسیلہ تو کل ہم بھی پڑھے کچھ لوگوں کی ایک عادت ہی ہوتی ہے جس سے بھی پکڑیں گے کیا بولیں گے میرے لئے دعا کرو میرے لئے دعا کرو تو اچھی عادت نہیں ہے اچھی بات ہے لیکن کسی ایسے آدمی سے جس کے تقوی صلاح اور جو واقعی دعا کرتا بھی ہو ایسا نہیں بہت سارے لوگ وہاں بیٹھے ہیں مخام ابراہیم پاس بڑی اجمان تمہارے لئے دعا کرتا ہوں دیکھو سلم میں ایسا نہیں وہاں سے وہ کیا بھیج رہا ہے وہاں سے یہ اجمان کو بھیج رہا ہے اجمان دیکھیں آپ کے لئے میں دعا کرتا ہوں تو یہ ضروری نہیں یہ دعا بھی کریں تو کس کے لئے خالصا للہ سبحانہ وتعالی یہ جو وسیلے کی جو خسم ہے نیک زندہ لوگوں سے وسیلہ لینا زندہ لوگوں سے نہیں دعاوں کا وسیلہ وہ اسے کہیں کہ آپ ان کے لئے کیا کریں دعا کریں نیک آدمی سے جو زندہ ہے آپ اسے کریں کہ بھائی میرے لئے کیا کرنا دعا کرنا اب ایسے کریں اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا دنیا سے چلے گئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو صحابہ آتے تھے کہتے تھے استسق اللہ حلنا آپ ہمارے لئے اللہ تعالی سے بارش مانگی لیکن جب انتقال ہو گیا تو کوئی صحابی قبر کے پاس جا کر یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے لئے بارش دیجئے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کا وسیلہ لیا جائے جو آج ہر مسجد میں ہوتا ہے حق النبی جناب النبی ایسے نہیں بولتے لوگ دعا میں کیا ہوتا ہے نبی کی تفائل سے کیا بولتے ہیں نہیں جائز نبی کی تفائل سے نہیں اچھا دیکھا آتا ہے دیکھیں بل قال یم یکن احد من الصحابہ وسلف الامة یفعل شئی من ذالک بل قال عمر ابن القطاب عمر بن قطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا عمر بن قطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زمانے میں قحت آ گیا قحت آ گیا قحت کسے بولتے ہیں انگریزی میں کیا بولتے ہیں قحت ریٹ بڑھ جاتا چاول نہیں ملتا ترکاری نہیں ملتا آن آن ایسی کچھ حالت آ گئتی ہے حضرت عمر کے زمانے میں اسی طرح ایک بار عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زمانے میں زلزلہ بھی آیا تھا ایک بار آیا اور ایک بار آیا اگر ایسا ہو تو میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا حضرت عمر نے کیا کہا میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا مجھے لگتا ہے کہ تمہارے اندر کچھ چیزیں آگئیں جس کے وجہ سے اللہ تعالی عنہ آزمارہ ہے یہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں اللہم اِنَّا كُنَّا نَسْتَسْقِي بِنَبِيِّنَا اے اللہ جب تک میرے نبی زندہ تھے ہم ان سے بارش کی دعا کی طلب کرتے تھے وَالْآنَ نَسْتَسْقِي بِعَمِّ نَبِيِّنَا اب ہم کیا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا ہے عباس ان سے کہتے ہیں کہ وہ کیا کریں دعا کریں قُمْ يَا الْعَبَّاسِ فَدْعُ اللَّهَ لَنَا انہوں نے کہا کہا کہ عباس آپ کھڑیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش نادل کر دی تو کہتے ہیں لِمَاذَا قَالَ قُمْ يَا الْعَبَّاسِ فَدْعُ اللَّهَ لَنَا وَعْدَ الْعَمَّا كَانُ عَلَيْهِ مِن طَلَبِ الدُّعَى مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کیوں کہا کہ عباس آپ دعا کیجئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنے کی ہوتی تھی فرمائش ویسے نہیں کیا تو کہتے ہیں الْجَوَابِ وَاضِحْ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامَاتِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے دنیا سے چلے گئے انتخال کر گئے وفات پا گئے تو اب نہیں ہے تو ان کے چاچا سے کیا لے رہے ہیں وسیلہ لے رہے ہیں وَقَدَ قَال اِذَا مَاتَ اِبْنُ آدَم اِنْ قَطَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةَ آدم کا بیٹا جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے وَلَدٌ صَالِحٌ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ صدقِ جَارِيَةٍ جاری رہنے والا آپ ایسا صدقہ کیجئے جو جاری رہتا ہے کوئی بھی صدقہ ہے اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ یہ علم ہے آپ سیکھتے ہیں دوسروں کو بتائیے جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کا ثواب آپ کو کیا ہے ملتا رہے گا اَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَتْعُولَ نیک بچہ جو اپنے ماں باپ کیلئے دعا کرتا ہے لوگ زندگی پر اپنے بچوں کو تو نہیں پھالتے ہیں یعنی آدمی اپنے بچوں کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے لیکن مرنے کے بعد مدرسے سے بچے لے کے آتا دعا مغفرت کرنے کہاں کے بچے آتے ہیں مدرسے کے بچے آتے ہیں سو پچاس آدمی کا کھانا بنتا ہے اس کے بعد فاتحہ خانی ہوتی ہے بچپن میں بھی لوگ کرتے ہیں ایک ایک پارا سب کو دے دیتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں پہلا صفحہ آخر کا صفحہ پورا قرآن تھوڑے پڑھتے ہیں تو ایسے بھی ہوتا ہے لیکن بعض جگہ ہوتا بھی ہے پورا قرآن پڑھتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ آدمی کیا کرے جیسے کہاں ولدن صالح آدمی اپنے بچے کو کیا کرے اس قابل بنائے کہ مرنے کے بعد اپنے باپ کی بخشش کی دعا کرے اپنے باپ کے لئے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگے مقف کون کس کا بچہ اپنا بچہ ولدن صالح یا دعولہ آدمی کوشش کرے فہذا التوصل مشروع تو بیٹے کی تمنہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو انبیاء نیسی نے کہا کہا کہ ذکرہ علیہ السلام نے احیاء کیلئے دعا کی علیہم الصلاة والتسلیم کہا وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبَا وَلَمْ أَكُمْ بِدْعَائِكَ رَبِّ شَقِيَا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِمْ وَرَائِيَ تو آدمی بیٹے کیلئے دعا کر سکتا ہے بیٹی کیلئے دعا کر سکتا ہے کہ اولاد ولد ایک عام جیز ہے چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو استسقِ لَنَا رَبُّكَ فَإِنَّا نَسْتَشْفَعُ وہ کہتے ہیں کہ اَنَطْرُ مِنْكَا اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ جو توسیلہ ہے جائز ہے کونسا وسیلہ زندہ نیک آدمی سے دعا کا وسیلہ ٹھیک ہے یہ حدیث میں اس کے بعد جو الفاظ ہیں استسقِ لَنَا رَبُّ انہوں نے کیا کہا کیا کہا حدیث کے الفاظ کیا ہیں استسقِ لَنَا جو بات انہوں نے کہی ہے قَالَ وَنَحَكُ وَحَلَكُ فَاسْتَسْقِ اللَّهَ لَنَا فَاسْتَسْقِ اللَّهَ لَنَا فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِكَ وَنَسْتَشْفِعُ بِاللَّهِ عَلَيْكُ فَاسْتَسْقِ اللَّهَ لَنَا یہ بات انہوں نے کہی تو کہتے ہیں نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللَّهَ نَطْلُبْ مِنْكَ أَنَّهُ تُشَفَّعْ لَنَا عِندَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَا بِمَعْنَا استسقِ لَنَا رَبُّ یعنی کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالی سے ہمارے لئے بارش مانگئے اَنْ يَنْزِلْ عَلَيْنَا اِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللَّهِ وَبِاللَّهِ عَلَيْكَ اَنَسْتَشْفِعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ مَعْنَا الْكَلَامَ اَنَطْلُبْ مِنَ اللَّهِ اَنْ يَشْفَعْ لَنَا عِندَكَ یعنی کس کو کس کے لئے سفارش بنایا اللہ کو سفارش کی طور پر لے گئے کس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اسی لئے کہا وَبِاللَّهِ عَلَيْكَ وَهَذَا كَلَامْ خَاطِ یہ بات بلکل کیا ہے غلط ہے وَلَا يَلِقَ ایسا نہیں کہہ سکتے اللہ تبارک و تعالی کے جناب میں اللہ کے بارے میں لِأَنَّ الْاستشفَعُ يَكُونُ مِنَ الْأَدْنَا يَلَا الْأَعْلَى سفارش کس کے پاس ہے کس کے پاس جاتی ہے چھوٹے سے بڑے کتے انہوں کیسے لائے اللہ کو ادھر لائے یہ غلط تھا اَمَّا اَنْ يَطْلُبْ مِنَ الْأَعْلَى الَّذِي بِيَدِهِ اَزِمَّةِ الْأُمُورِ اس لئے کہ ساری کائنات کا پاور کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ کو نیچے کسی کے لئے سفارش بنا کر نیا لائے نہیں جاتا اس لئے وہ آیت ہمیشہ آپ یاد رکھیں سورة یاسین آیت نمبر ایٹی ٹو اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا أَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ اللہ کسی بھی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہو جاتو ہو جاتی ہے اس کے بارے میں کیا خوال ہم نے پڑھا اس کے بارے میں سے پہلے بھی ہم لوگ پڑھیں پھر آئے گا انشاءاللہ پھر آپ کو بتاتا ہوں ہوا بیدی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسا کہنا غلط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْحَكْ أَتَدْرِي مَا تَقُولَ ارے کیا بول رہے ہو سمجھ رہے ہو اللہ کے سامنے کوئی بھی لفظ بولنے سے پہلے اللہ میرے طرف دیکھتا ہی نہیں اللہ میرا کام کرتا ہی نہیں اللہ میری آواز سنتا ہی نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلق سے ایسی باتیں کہنے سے آدمی کو پرحیس کرنا چاہیے کہ ایسی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہرگز نہ کہیں ٹھیک ہے کہتے ہیں حَذِهِ الْكَلِمَةِ یہ جو بات وہ صحابی نے کہی ہے اس سے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ بہت سارے لوگ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جس کو وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کیلئے کیا کہہ رہے ہیں جیسے بعض لوگ باتوں باتوں میں تقدیر کا انکار کر دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ اور کہہ دیں گے ایسی ساری باتیں غلط ہیں جیسے آگے چل کر انہوں نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا اتدری ما تقول اتدری ما تقول کیا تم جانتے ہو کہ کیا کہہ رہے ہو اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ بولیں گے تو بالکل صحیح معنی میں سوچ سمجھ کر بولیں گے اگر کوئی بھی ایسی بات آپ نے کہہ دی جو تقدیر کے باب میں غلط ہے یا ایمان کے باب میں غلط ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماع و صفات کے بارے میں غلط ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط ہے تو یہ تمام مخالفات میں شمار ہوں گے آپ کے اور میری کوئی بات ایسی نہیں ہونے چاہیے جو تقدیر کے بارے میں ہمارا ایمان اس سے متزدل ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں اور اسی طرح ایمان کے بارے میں آدمی سوچ سمجھ کر بولے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتدری ما تقول کیا معلوم ہے اس سے فیض بھئی اتدری ما تقول کیا معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں اللہ کے بارے میں کیا بول رہے ہو سمجھ کر بول رہے ہو تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے بارے میں سمجھنا ضروری ہے اسی سمجھنے کے لئے تم یہاں بیٹھیں جب تک ہم سمجھ جائیں گے تو اللہ کے بارے میں ہمارے گفتار اور ہمارے الفاظ نپی طلے ہوں گے ناب تول کر ہم بولیں گے نئی سمجھ میں آیا تو جو چاہے بولیں گے اللہ کے بارے میں جو چاہے بولیں اچھا یہ دیکھیں آپ جو بھی اپنی زمان سے بولیں شریعت کی زمان میں بولیں سمجھ کر بولیں جو بھی موکو آیا بول دیا اللہ کے بارے میں ایسا ہم نہیں بول سکتے ہیں اللہ تبارک ہوتا اللہ کے تو اپنی بات کرنے سے پہلے اسی لئے کہتے ہیں یہ حدیث اہمیت العلم فی ضبط ضبط الکلام علم کی اہمیت کو بتاتی ہے بات کرنے سے پہلے من کانا من کانا یوم باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا جو اللہ اور آخرت کی دن پر ایمان رکھتا ہے بولے تو اچھی بات بولے یا تو کیا کرے خاموش رہ جائے خاموش رہ جائے زیادہ نہیں بولے تو اسی لئے کہا تامرد سخن نگفت باشت عیبو ہنر نہفت باشت فارسی شہر ہے فارسی فارسی کیلی پٹنگلا فارسی تری مولک فارسی سنے ہیں فارسی تو کیا بولا انہوں تامرد سخن نگفت باشت عیبو ہنر نہفت باشت آدمی جب تک زبان کھولتا نہیں ہے بازو والے کو معلوم نہیں ہوتا اس کے اندر کیا عیب ہے کیا ہنر ہے جیسے ہی آہ آہ بولے گا مول آرے انہیں گھنگا انہیں کیا معلوم ہو گیا اگر وہ نہیں بولتا تو بازو والا کیا سمجھتا اس کو جنٹل مین سمجھتا لیکن جیسے ہی اشارے سے بات کیا کیا ہو گیا بیچارہ مکہ بول کو کیا ہو گیا سمجھ میں آ گیا تامرد سخن نگفت باشت عیبو ہنر جب تک بولو نہیں تمہارا عیب بھی چھپا رہتا ہے ہنر بھی چھپا رہتا ہے بولو گے تو تمہاری باتوں سے لوگ سمجھ جائیں گے کہ تم کتنے ہنر مند ہو یا تمہیں کتنا عیب ہے شریعت کے علم کی کتنی اہمیت ہے دیکھئے آخری لفظ میں آپ کو بولتا ہوں شریعت کا جو علم آپ سیکھ رہے ہیں کیا فائدہ ہوگا بہتا دور دور سے لوگ آتے ہیں اپنا وقت نکالتے ہیں بیٹھتے ہیں تو یہ مجلس کا ثواب تو آپ کو ملے گا ہی اس کے بعد یہ ہمارا جو درس جو لوگ باہر سے عبر تواصل یعنی اس لنک سے جو لوگ سنتے ہیں وہ تو سنتے ہیں اللہ تعالی ان کو بھی ثواب دے گا لیکن اس درس سے فائدہ کیا ہے دیکھئے العلم الشرعی یسون الانسان شریعت کا یہ جو علم ہے انسان کی حفاظت کرتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت حفاظت ہماری کون کرتا ہے شریعت کا علم ویسون الالفاوہ ہمارے جو الفاظ زبان سے نکلتے ہیں اگر شریعت کا علم ہمارے پاس ہے تو ہم کیسے نکالیں گے سوس سمجھ کر نکالیں گے دھڑلے سے جو چاہے نہیں بولیں گے ویصلح منتق یعنی ہماری جو لطخ ہے بولنے کا جو انداز ہے اس کو بھی کیا ہوگا وہ بھی اچھا کر دے گا ایسے نہیں کہ ہم لوگ جیسے دوسرے لوگ بات کرتے ہیں سڑکوں پر ویسے ہم لوگ بات نہیں کریں گے شائستہ الفاظ میں بولیں گے کیسے بولیں گے اسے کیسے بولیں گے مطلب والگر لینگویڈ کیا بودھ سے ویسے سب نہیں بولیں گے بلکہ اچھے انداز میں تکریم عزت اچھے انداز میں ہم بولیں گے وَتُقَوِّنُ بِهِ زَكَات اور انسان وہ بلکل پاک کر دے گا کونسا شریعت کا علم اسے بلکل ایمان والا تقوی والا بنائے گا وَيْحَق حدیث میں جو الفاظ ہیں وَيْحَق وَيْحَق سے کیا مراد ہے آپ کی انگلیش میں کیا ہے وَيْحَق کا ترجمہ کیا ہے 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 نہیں ہاں ہے نا وَيْحَق کا لفظ وَيْحَق کے لفظ میں کہتے ہیں یعنی ڈانٹنے کے لئے یہ لفظ بولتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ڈانٹ کر بولا کہ کیا کر رہے ہو کس کو کس کی لئے سفارشی بنا رہے ہو کہ مجھ کو اللہ کے لئے سفارشی بنا رہے ہو یعنی اللہ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے حدیث شفاہ میں کیا ہوتا ہے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارشی بناتے ہیں اللہ کے پاس تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وَصَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ فَمَازَا لَيُصَبِّح حینای حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح بیان کرتے رہے آخذ یصبح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح بیان کرتے رہے تو تَعُرِفَ ذَلِكَ فِي أُجُوهِ أَصْحَابِه تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عُرِفَ تَغْيِرَ النَّبِ صلی اللہ وَظُهُورُ الْقَضَو علیہ السلام تو اللہ کے رسول صلی اللہ کا چہرہ بدل گیا صحابہ نے اس کو دیکھا اذا کہنا کوئی بھی چیز حرام کی ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ کا چہرہ بدل جاتا صحابہ پہچان لیتے کوئی بھی غلط چیز ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ کا چہرہ بدل جاتا صحابہ کہتے کہ یہ چیز غلط ہو رہی اللہ کے نبی صلی اللہ کا چہرہ مبارک بدل گیا لیکن اچھی چیز ہوتی تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ کا چہرہ کیا ہوتا چھمکنے لگتا وہ یہودی کا بچہ جو مسلمان ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ باہر نکلے بلکل چاند کی طرح مسکراتے ہوئے نکلے صحابہ نے کہا تحلل اللہ کے رسول صلی اللہ کا چہرہ کیا ہو گیا تحلل یعنی رونق سے کیا ہو گیا چمکنے لگا تو کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ کی چہرے پر غصے کے آثار نظر آتے کبھی یہ ہوتا تو پھر کہتے ہیں تسبیح تو ایسے حالات میں آدمی کا تسبیح کہنا مشروع ہے کیسے علیہ مشروعیت الاتیانی بالتسبیح اللہ تبارک و تعالی میں جب بھی کے بارے میں جب بھی آپ کوئی غلط بات سنیں تو کیا کرنا تسبیح پڑنا جیسے ہم کبھی کسی مندر کے میں بھی کبھی کیا کرتا ہوں راستہ جب آنے کیلئے چھنتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کس راستے میں کم مندر ہیں تاکہ اللہ کی رحمت کیا ہو ہمارے ساتھ رہو کبھی اس گلی میں سے آتے ہیں تو ایک ایک قدم پر دو دو کوئل ملتے ہیں تو جہاں اللہ کی غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے شرک ہوتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہوتی تو ویسے راستوں سے ویسے جگہوں سے کیا کیا جائے بچا جائے سبحان اللہ الفاظ اختیار کریں کہا فی حق اللہ سبحانہ وتعالی جب بھی اللہ تعالی کے بارے میں کوئی بات آپ سنیں زیادہ سے زیادہ کیا کریں اللہ تعالی کی تصبیح بیان کریں ویحق بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امام شافیق اس قول اس قول کو نقل کیا وَالْأَدَنَا اِنَّمَا يُسْتَشْفَعُ مِنَ الْأَدَنَا لِلْأَعْلَى کس کو کس کے لئے سفارش بنایا جائے گا کم کو کس کے ساتھ بڑے کے لئے ایسا الٹا نہیں یعنی يُطْلَبْ مِنَ الْأَدَنَا عِن شَفَّعِ عِندَ الْأَعْلَى تو انہوں نے یہ غلطی کر دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کو سفارش بنا کر لائے تھے کس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قُلِّ اللَّهِ شَفَاعَةُ جَمِيعًا سفارش پوری کی پوری کس کے حد میں ہے اللہ تبارک و تعالی کے لئے ہے سورة الزُّمَر آیت نمبر چاریس پر چار اور اس کے آخر میں کہتے ہیں اِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَىٰ أَحْدٍ مِّن قَلْقِهِ شَأَنُ اللَّهِ أَعْظَمُ مِّن ذَالِك اللہ کی شان کیا ہے بہت بڑی ہے اللہ تبارک و تعالی کو سفارشی بنا کر کسی کے پاس نہیں لائے جاتا اللہ کی شان بہت بڑی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم ہر حالت میں ضروری ہے اسی لئے کہا وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِعًا یہ آخر میں ایک بات بولتے ہیں حدیث کا آخری ٹکڑا دیکھیں اِنَّ عَرْشَهُ اِنَّ عَرْشَهُ عَلَى السَّمَاوَاتِ عَلَى سَمَاوَاتِهِ لَهَا كَذَا وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ مثل القبط علی اللہ کے رسول صلی اللہ علی نے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کہاں ہے عرش پر ہے کما يَلِقُ بِجَلَالِهِ وَكَمَالِهِ مُسْتَوِيًا عَلَى الْعَرْش اللہ تعالی عرش پر ہے وَعَلَى مُسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ثُم مَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَمَمَالِكُهُ كُلُّهُمْ تَحْتَهُ اور سبھ کے سبھ کہاں ہیں نیچے ہیں آسمان بھی کہاں ہیں سبھ سے ارفع بلند چیز کیا ہے اللہ کا عرش ہے اور سارے کیا ہیں نیچے ہیں اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير اللہ تبارک و تعالی کُلُّهُمْ ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرتی ہے لَا مَانِعْ لِمَا أَعْطَى وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْ لَا خَافِضْ لَا رَفْعَ لَا رَفْعَ یعنی جو اللہ تبارک و تعالی سبھ سے بلند ہے الْأُمُورْ كُلَّهَا بِعْدِهُ سارے معاملیں کس کے ہاتھ میں ہیں اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے تو اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اَتَدْرِيمَ اللَّهُ کیا مانا اَتَدْرِيمَ اللَّهُ کیا مانا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا تو ہم کو کیا کرنا چاہیے جاننا چاہیے کہ اللہ کیا اسی لئے ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں اس لئے ہم لوگ پسرل ایمان پڑھ رہے ہیں کہ ہم جانے کہ اللہ کیا ہے من عرف اللہ سبحانہ وتعالی ما یقول هذا الکلام جو اللہ کو جانے گا وہ ایسی بات نہیں کہے گا تو اس میں ایک فائدہ ملتا ہے ان معرفت اللہ سبحانہ وتعالی بی اسمائی وصفاتی سبب صلاح العب اللہ تبارک و تعالی کو کوئی اس کے نام اور صفات کے ساتھ جان لیتا ہے تو بندہ کامیاب ہو گیا آپ کیا ہو گئے آپ کامیاب ہو گئے وَأَنَّ الْعَبُ جیسے جیسے آپ اللہ تبارک و تعالی کو اس کے ناموں کے ساتھ اس کے صفات کے ساتھ جائیں گے تو آپ عالم بن جائیں گے آپ کیا ہو گئے عالم اللہ تبارک و تعالی کو اس کے نام اور صفات کے ساتھ جانا اچھا عالم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ آپ اللہ تبارک و تعالی سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہو گئے اور پھر وہی قول شیخ کا ہم ہمیشہ کہتے ہیں اور میں نے آج میرے اسٹیٹس میں بھی ڈالا تھا من کان باللہ عرف کان منہ اخوف اچھا یاد رکھ لیجئے ہمارا یہ کیا بولتے ہیں اس کو ہمارے اس درس کا کیا ہے آئیکن ہے اور اسی مقصد کے لئے ہم بیٹھیں اس مقصد کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں ایک پل کے لئے بھی اس کو اپنے ذہن سے نہ نکالیں من کان باللہ عرف کان منہ اخوف اور اس کے بعد بھی امران وہ دیکھو وَلِعِبَادَتِهِ اَطْلَب کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو وہ بہت پابندی کے ساتھ بجا لاتا ہے اللہ کو جان بھی لیا اللہ سے ڈر بھی گیا تو کیا گھر میں سو جائے گا عبادت میں زیادہ لگے گا اس لئے کہ اللہ کو جانا ہے دل ڈرہ ہوا ہے عبادت میں دور رہا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے اور تیسری بات بھی ہے وَعَنْ مَعْصِيَتِهِ أَبْعَدْ صرف عبادتی ہی نہیں گناہوں سے بھی کیا ہو گیا پیشت بھاگ رہا ہے عبادتوں میں آگے بڑھ رہا ہے گناہوں سے پیشت ہو رہا ہے وَعَمْ مَعْصِيَتِهِ أَبْعَدْ اس کو اچھی طرح یاد رکھ لیں اچھا المعرفت باللہ سبحانہ وتعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہے جو بندے کو ہر نیکی اور خیر کی طرف لے جاتی ہے دنیا کی فلاح بھی دیتی ہے آخرت کی فلاح بھی دیتی ہے اور جس قدر اللہ کی پہچان اس کے اندر کم ہوگی اللہ کی پہچان کا جتنا پرسنٹیج کم ہوگا اس کا نقصان کیا ہوگا انواع الفساد وانواع الخطہ وانواع الانحراف اللہ تعالیٰ کی پہچان میں جتنی کمی اس کے اندر ہوگی اس کے اندر اتنا فساد غلطیاں اور صحیح دین سے انحراف یعنی صحیح دین سے آدمی ہٹ جائے گا اللہ سے تعلق زیادہ کب بڑھے گا جتنا آپ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے یہ دیکھئے اتدریم اللہ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جاننا ضروری ہے اور پھر کہتے ہیں ان عرش اللہ تعالیٰ کا عرش آسمانوں پر ایسے ہے وَقَالَ بِإِصْبَعِهِكَ الْقُبَّتِ عَلَيْهِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبہ کی طرح گمبت کی طرح اشارہ کر کے فرمایا ان العرش سقف للمخلوقات جتنی مخلوقات ہیں صبح کا چھت کیا ہے عرش ہے وَهَذَا أَمْرٌ دَلَّتَ عَلَيْهِ النَّصُوصِ وَشَوَاهِدْ كَثِيرًا العرش سقف للمخلوقات عرش چھت ہے اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهَا الْفِرْدَوْسِ فِرْدَوْسِ کتنی جنتیں ہیں چار جنتانی من ذہب و جنتانی من فضہ اِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ جَبْ تُم مانگو تو فردوس مانگو فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةُ وَعَلَى الْجَنَّةُ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَانُ وَأَعْلَاهَا وَأَرْفَعْهَا وَأَوْسَعْهَا ذُلْعَرْشِ الْمَجِيدِ آخر اس کے بعد وہ کہتے ہیں جب عرش کا ذکر آیا تو ایک کہا کہ وَاسْتِوَاؤُهُ عَلَى الْعَرْشِ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش سب سے بلند ہے وَفِهِ تَعْظِمُ اللَّهِ جَلَّهُ عَلَى وَفِهِ سِيانَةُ الْأَلْفَافِ یعنی اللہ کے بارے میں جب بھی آپ کچھ بولیں زبان کی حفاظت کے ساتھ بولیں اور یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے کون سی حدیث راوی کون ہے جبیر بن محمد بن جبیر جبیر بن محمد بن جبیر بن مطعم عن عبیہ عن جدہ اس کی سند ہے تو اس حدیث کے بارے میں شیخ عبدالرزاخ العباد لکھتے ہیں وَالْحَدِيثِ رَضَاهُ أَبُودَ فِي سُنَنِهِ وَمِنْ اَهْلِ عِلْمِ مَنْ حَسَّنَ هَذَا الْحَدِيثِ بَعْدَ اَهْلِ عِلْمِ نے اس حدیث کو کیا بتایا ہے حسن بتایا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ تَكَلَّمَ حسن حدیث صحیح حدیث کے حکم میں ہوتی ہے وَمِنْهُمْ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ مِنْ جَهْتِ الْإِسْنَاد اسمِ عَنْعَنَا ہے کیا ہے عَنْعَنَا بولے تو کافذ راوی کا نام نہیں رہتا کیا رہتا عَنْعَنْ عَنْ فُلَانْ عَنْ فُقُونَ ہے معلوم نہیں ایسا کچھ ہے فَبَعْدُ اَهْلِ عِلْمِ بعد اہلِ عِلْمِ نے اس حدیث کو ضعیف بتایا ہے اس حدیث کو کیا بتایا ہے ضعیف بتایا ہے لَكِنَّ الْمَعَانِي الَّتِي فِي الْحَدِيثِ الَّتِي یہ اثبات العرش لیکن اس حدیث میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اللہ کا عرش ہے نہیں یہ تو بتا وَإِثْبَاتُ اِسْتِوَاءِ اللَّهِ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے وَإِثْبَاتُ عَظْمَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی عظمت ہے یہ ساری چیزیں اس حدیث سے ہم کو ملتی ہیں تو حدیث کا جو یہ تھا ٹاپک تھا کیا تھا کیا ٹاپک تھا اس حدیث کا کیوں شیخ نے اس کو لایا ہے اللہ لا يستشفع باللہ لا يستشفع باللہ على أحد کسی کو سفارشی بنا کر اللہ کے پاس لے جایا جاتا ہے لیکن اللہ کو سفارشی بنا کر کسی کے پاس لایا نہیں جاتا کسی کو لایا نہیں جاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ سفارشی بنا کر لے جائیں گے اللہ کے پاس ہاں سارے مومن ہیں ایک دوسری کیلئے اللہ کے پاس سفارش کریں گے حارون آپ کے لئے آپ حارون کے لئے عمران کے لئے یہ لوگ کریں گے یا اللہ ہم سارے بیٹھ کے توحید کا درست سنتے تھے یا اللہ ہم سب پھوکا کر بخش دے ایسا بھی ہو سکتا ہے مومن ایک دوسرے کیلئے سفارش کریں گے ایسا حدیث نہیں ہے حدیث تو ہوئی صبر اللہ علیہ تکذیب ابن آدم اس سے پہلے بھی حدیث ہمارے پاس آئی ہے ہم لوگ یہ حدیث پڑے ہیں کہ سب سے زیادہ صبر کون کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں سب سے زیادہ صبر کس کے پاس ہے اللہ کے پاس اس حدیث میں بھی یہی بتایا گیا صبر اللہ علیہ تکذیب ابن آدم ابن آدم جو جھٹلاتا ہے اس پر سب سے زیادہ صبر کون کرتا ہے اللہ وعن ابی حریرت رضی اللہ عن عنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ اللہ نے کہا جب بھی کوئی حدیث اللہ نے کہا سے شروع ہوتی ہے تو وہ حدیث کیا کہلاتی ہے حدیث قدسی حدیث قدسی جس کے الفاظ اور معنی دونوں کے دونوں کس کے ہیں اللہ کے ہیں کس کے ہیں اللہ کے ہیں اوکے قال اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قال اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کذبنی ابن آدم مجھے جھٹلایا کس نے آدم کی بنی آدم نے کیا ہے ابن آدم پورے آدم نہیں پورے آدم کے بیٹے نہیں اس میں سے بعض لوگ مجھے جھٹلاتے ہیں وَلَمْ يَكُلْ لَهُ ذَالِكُ حالانکہ اس کو یہ حق نہیں تھا اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا وَشَتَمَنِي مجھے گالی دیتا ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ ذَالِكُ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کون گالی دیتا ہے ابن آدم بنی آنگا گالی دیتا ہے فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ اِيَّا رہی اس کی بات کہ وہ مجھے چھٹلاتا ہے کیسے چھٹلاتا ہے فَقَوْلُهُ لَنْ يُعِيدَنِيكَ مَا بَدَانِي وہ کہتا ہے کہ میں پھر دوبارہ کہاں زندہ ہوں گا میں بے خبر میں دفنہ دیا جاؤں گا میرا سارا جسم گل جائے گا ہڈیاں گل جائیں گی پھر دوبارہ مجھے زندہ کیا جانا یہ تو باتیں ہیں سب سننے کی باتیں ہیں وَمَا يُحُلِكُنَا إِلَّا الدَّار پہلے مشرقین کہتے تھے کہ ہم خبر میں جانے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے جیسے فارس شاعر نے کہا بابر باعش کش کے عالم دوبارہ نہیں است کیا بولا بابر باعش کش عالم دوبارہ نہیں است بلا کہ بابر عائش کرو دوبارہ دینا نہیں ہے یہ سب باتیں ہیں ریسرکشن کیا بولتا ہے ذرہ زور سے بولو نا سورج سارے سنیں خوریشی ہیں ذرہ زور سے بولو تو اس طرح کہا کہ اس کا ہم کو عقیدہ نہیں ہے کہ ہم دوبارہ کیا ہے اٹھائے جائیں گے اس طرح وہ کہتا ہے تو اللہ کچھ اٹلاتا ہے وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّا مِنْ اِعَادَتِهِ پہلے جو میں نے اس کو پیدا کیا دوبارہ پیدا کرنا سے زیادہ آسان کہا کہ پہلے میں نے پیدا کیا تو دوبارہ پیدا کرنا میرے لئے کوئی اُسْا مشکل ہے پہلے آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے آدم کی اولاد نطفے سے پیدا ہوئی یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اچھا وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ اِعَادَتِهِ وَأَمَّا شَتْمُهُ اِيَّایَا وَأَمَّا شَتْمُهُ اِيَّایَا یہ تو گالی دینا ہے وہ کیسے ہے فَقَوْلُهُ اِتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اِتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا جب آدم کے بیٹے نے کہا کہ اللہ نے کیا بنا دیا بیٹا اللہ اکبر جب ان لوگوں کی عید ہوتی ہے تو اللہ کو کتنا سبر کرنا پڑتا ہو جو کیک پر لکھتے مبارک بادیاں دیتے اللہ المستعان وَأَنَا الْأَحَدْ الصَّمَتْ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُلِّي كُفُّاً أَحَدْ میں کیلہ ہوں اور بے نیاز ہوں اور لم ألد ولم أولد نہ میں نے کسی کو جنم دیا نہ مجھ سے کوئی جنم لیا وَلَمْ يَكُلِّي كُفَاً أَحَدْ نہ میرے برابر کا کوئی ہے تو ایک حدیث ہمارے ساتھ ہے اسی طرح دوسری حدیث بھی ہے وَفِي رِوَایَةٍ عَنِي بْنِ عَبَّاسٍ وَأَمَّا شَطْمُهُ اِيَّا فَقَوْلُهُ لِي وَلَدْ فَصُبْحَانِي أَنَّ اَتَّقِذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدْ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت پاک ہے تو یہ حدیث ہمارے ساتھ ہے تو اس حدیث کی کچھ باتیں پڑھیں گے آپ کے پاس نہیں ہی ملتے ہیں حدیث یہ حدیث حدیث سمجھ میں آئی نہیں حدیث تو آپ کو سمجھ میں آئی تو یہ حدیث جو یہاں ہمارے ساتھ ہے تو ایسا کرتے ہیں شیخ صالح دوسری جو ہمارے ساتھ کونسی شرح ہے ہمارے ساتھ دوسری شرح ہے شیخ صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ کی ان کی جو شرح ہے وہ ہم لوگ ایک پرتبہ دیکھتے ہیں اس میں کہتے ہیں یہ دو حدیثیں جہاں بیان کی گئی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صبر کو بتاتی ہیں بندے جب غلطی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کتنا صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے کیا ہے بندے جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگ شرک کرتے ہیں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں صبر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھائی کہ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جب لوگ اللہ تعالیٰ کچھ اٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے بیوی اللہ نے بیوی بچے بچے کا مطلب بھی تو عیاض باللہ لوگ ایسے کہتے ہیں وَإِضَافَةُ الْوَلَدْ وَالصَّاحِبَ إِلَىٰلَّهِ فِيهِ تَنَقْصٌ لَهِ اللہ تعالیٰ کے لئے اسی بات اگر کہی جائے اولاد کی تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں نقص کرنا ہے لِأَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے آدمی کیا کرتا ہے میرا بیٹا میرا ساتھ دے گا جب میں بڑا ہو جاؤں گا ہاتھ پیر میرے نرم ہو جائیں گے تو میرا بیٹا میرے لئے کیا کرے گا دیکھ بھال کمائی کرے گا اللہ کوئی اس کی ضرورت ہے نہیں اللہ تعالیٰ کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے اچھا سورة مریم سورة مریم آیت نمبر 93-95 یہ آیت بتاتی ہے سارے کے سارے کیسے آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بن کر آئیں گے تو اس میں کہتے ہیں لئے ان اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا سے بے نیاز ہے وَمِنْ عَظَمِ السَّبْ سب سے بڑی یعنی اللہ تعالیٰ کی تعلق سے یعنی ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ اللہ نے بیوی بنایا ہے یہ سب ہے اللہ تعالیٰ کوئی ذات میں ایک طرح کا عیب تنقص ہے اللہ تعالیٰ کیلئے بیٹے بنانا لئے ان اتخاذ الشریک معاللہ سب لہ فَقُلُّ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ إِلَهًا آخر اسی طرح بہت سارے ہیں كَمَنْ عَبَدَ الْأَصْنَامِ بُطُّوں کی عبادت کرنے والے اولیاء کی عبادت کرنے والے اور نیک لوگوں کی عبادت کرنے والے یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور علوہیت کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے تو انشاءاللہ اس حدیث کو ہم کل کے درس میں پھر پڑھتے ہیں تو حدیث کا عنوان کیا ہے کل مطلب پیر کے دن انشاءاللہ پیر کے دن تو اس کا عنوان ہے صبر اللہ علا تکذیب ابن آدم اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا صبر کرتے ہیں جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلاتا ہے کیسے جھٹلاتا ہے انہوں نے کہا کہ بیوی بچے اور پھر اپنی دوبارہ پیدا کی جانے پر وہ اعتراض کرتا ہے کہ مجھ دوبارہ نہیں پیدا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لئے ہماری ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے اور تقوی کی دولت عطا فرمائے آمین سبحانک اللہ ربنا بحمد السلام علیکم رحمت اللہ